شہادت امام حسین کا وقت آیا وہ حسین ابن علی نے بابہ مرتضی کی دستار سر پہ باندھی ہے اپنے ہاتھ میں ظلفکارِ حیدری پکڑی ہے خیموں کی طرف تشریف لے گئے خیموں کی طرف گئے تو آپ کی بیوی حضرتِ شہربانو ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے شہزادے میں آپ کے نکاح میں رہی اگر زندگی میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا اور ایک وعدہ مجھ سے کر کے جانا کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وعدہ یہ کی دیئے گا کہ جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے کے جائیں گے میں آپ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گی آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرتِ موہ حضرتِ امام حسین نے کہا تو بھی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا تو میری زوجیت میں رہی اگر کہیں کمی پیشی ہو گئی ہو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا کہا حسین ابن علی تو نے شہزادہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے تو نے بتا دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی تربیت کتنی عالی تھی تیرے کردار نے بتا دیا ہے کہ مولا علی کا خون کی طرح غیرت والا ہے کہ اسلام پہ جب آنچ آنے کی بات آئی ہے تو کنبہ کوہا دیا ہے لیکن رسول اللہ کی اذان کو نیچے نہیں ہونے دیا ہے تو نے بتا دیا ہے تیرے کردار نے میں تجھ سے راضی ہوں فرمایا پھر حسین بھی جاتا ہوا تجھے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں اور حسین تجھ سے راضی ہو کہ یہ تجھ سے وعدہ کرتا جا رہا ہے جب میں جنت میں داخل ہوں گا تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا حضرت امام حسین سیدہ زینب کے حجرے میں آئے کہا بین آج بھی بھائی ملک سے باہر جائے نہ تو بہنیں روتی ہیں بہنیں روتی ہیں لیکن ان کے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ دو سال بعد میرا ویر آئی جائے گا لیکن واہ زینب بے یار و مددگار واہ زینب تو آج اپنا بھائی رخصت کر رہی ہے پتہ ہے کہ انہوں محمد جا گیا ہے تو واپس نہیں آیا علی اسگر اور علی اکبر گیا ہے تو واپس نہیں آیا لیکن زینب نے اپنے ویر کو سواری پر سوار کیا کہا بھائی علی اکبر گیا تو تُو نے سوار کیا قاسم گیا تو تُو نے سوار کیا ابباس علمدار گئے تو تُو نے سوار کیا آج کوئی جوان موجود نہیں ہے میں تجھے سوار کرتی ہوں اتنی دیر میں حضرت امام حسین نے فرمایا میرا ایک بیٹا سید سجاد ہے امام زینب لابدین ہے چودہ سال یا سولہ سال آپ کی عمر ہے آپ ان کے خیمے میں گئے بیماری کی وجہ سے بخار کی وجہ سے اٹھ نہ پائے حسین ابن علی نے کہا بیٹا لیٹے رہو کہا حسین کا امتحان ختم ہو گیا اے زینب لابدین ہماری زندگیوں کے تیس تیس سال ختم ہو گئے ہم نے کب شعور پکڑنا ہے حسین ابن علی کا لال حضرت زینب لابدین پندرہ سال سولہ سال عمر ہے حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میرا امتحان ختم ہو گیا تیرا شروع ہو گیا ہے بیٹا خیال رکھنا تیرے ساتھ پردے دار ہیں میں دنیا سے چلا جاؤ ان کے پردے کا خیال رکھنا بیٹا ان کے پردے کا خیال رکھنا رسول اللہ کے دین کا خیال رکھنا محبوب کی شریعت کا خیال رکھنا اس پر بیماری بھی ہے اس کا بھائی بھی دنیا سے چلا گیا اس کے جناب قزن بھی دنیا سے چلے گئے چچا بھی دنیا سے چلے گئے مولا علی کے ناؤں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے آج حضرت حسین بھی جا رہے ہیں خان وعدہ مصطفی کا یہ چراغ ہے یہ بھی کربلا کے رازاروں پور کربلا کے ریگستان کو اپنے خون سے سراب کرنے کے لیے جا رہا ہے حضرت زین العابدین کو دلاصہ دیا کہا بیٹا تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں کل قیامت کو نانہ مصطفی کے حاؤز پر ملاقات ہوگی حضرت زینب کو دلاصہ دیا کہنا کہا بینا دیکھنا اب یہ خان وعدہ مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں ہے اب یہ بیوہ عورتیں یہ معصوم بیٹیاں یہ سارا خان وعدہ اب تیری سپرد ہے میں جا رہا ہوں بہن نے اپنے بھائی کو کہا بھائی تُو نے سبھی کو سوار کیا ہے آج بہن تجھے سوار کرے گی بہنیں سوار کرتی ہیں سواری پر جب بھائی دولہ بنتا ہے بہنیں سوار کرتی ہیں سواری پر جب بھائی ملک سے باہر جاتا ہے لیکن واہ حسین ابن علی تجھے بہن نے سوار کیا اپنے دونوں ہاتھ بہن نے یوں رکھے کہا بھائی اس پر قدم رکھ اور سواری پر سوار ہو جا سیدہ زہرہ نے اپنے ہاتھ یوں کر کے اپنے بھائی کو قدم رکھوا کے سوار کر دیا اور قیامت تک مثال قائم کر دی کہ اگر حسین جیسا ویر نہیں آئے گا تو سیدہ جیسی بہن بھی نہیں آئے گی سیدہ زہرہ جیسی بہن بھی نہیں آئے گی سوار کروایا یہ شاہ سوار کربلا ہے حسین ابن علی نے پھر خطبہ دیا اب جانے لگے ہیں نا تو یہاں ایک بڑی دل کو تڑپا دینے والی بات جو تاریخ کے قدم میں آتی ہے سیدہ سکینہ چار سال عمر ہے یا چھے سال عمر ہے حسین ابن علی نے سواری کو حکم دیا چلو وہ چلتی نہیں ہے سر نیچے اٹھاتی ہے پھر اوپر اٹھاتی ہے حسین ابن علی نے جب قدموں کی طرف دیکھا تو سیدہ سکینہ سواری کے قدم پکڑ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے تو جس کو لے کے گئی ہے کبھی واپس نہیں لائی اگر تو میرے بابا کو بھی لے گئی تو واپس نہیں لائے گی حضرت امام حسین سواری سے نیچے تشریف لائے سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے خیموں میں لے گئے اور اپنی بہر زینب کو کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا یہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے اس کو میرے بغیر نیند نہیں آتی لیکن میری بیٹی کا خیال رکھنا مجھے اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے لیکن رسول اللہ کے دین سے اس سے زیادہ پیار ہے اب وہ بچی ہے آپ نے جب اپنے سے جدا کیا تو ان کے چہرے پر جو اثرات تھے تاریخ کی کتم میں اس کا جواب نہیں ملتا ہے جب باپ کو جدا کیا ہے تو حضرت سیدہ سکینہ سے جدا امام حسین ہوئے سواری پر سوار ہوئے آپ نے ختمہ دیا فرمایا آپ کوفے والوں پہچانوں مجھے میں کونوں میں علی کا لالوں کیا میں تمہارے نانا کا نواز تمہارے نبی کا نوازہ نہیں ہوں جس کا کلمہ پڑھا ہے کیا میں تمہارے نبی کا نوازہ نہیں ہوں کہا حسین یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ فرمایا بیعت دینی ہوتی تو میں کبھی بھی علی اسگر نہ دیتا اگر بیعت کرنی ہوتی کبھی بھی علی اکبر کی جوانی تاگدار نہ ہوتی اگر بیعت کرنی ہوتی تو قاسم کا حسن کربلاوے نہ لٹتا اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو عباس علمدار کے بازو نہ کلم ہوتے عباس کے سکے بھائی علی اکبر کا لاشا نہ تڑپتا اور نہ کبھی جنابے والا ابو بکر کا لاشا تڑپتا نہ عمر کا اور نہ عثمان کی جنابے والا میتیں اٹھانے پڑتی حسین بیعت نہیں کرے گا سرداد ناداد دست دردست یزید فرمایا میری گردن کٹ سکتی ہے چھک نہیں سکتی قیامت تک حسین ابن علی نے ہر یزیدی کو پیغام دے دیا حسینی للکار کا نام ہے حسین کٹ جاتا ہے چھکتا نہیں وہ حسین ابن علی کربلا کی جانب سوے کربلا ہوئے شہزادہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ کربلا کی جانب گئے حسین قیار ہو جاؤ حسین ابن علی نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا کہا مجھے قتل نہ کرو مجھ پر ظلم نہ کرو کیوں فرمایا اگر یہ خون کا دبا تمہارے سر لگ گیا تو پھر قیامت تک تم رب کی بارگاہ میں سرخ رون نہیں ہو سکتے قیامت تک تم پر رب کی لانتیں برستی رہیں گی حسین تیار ہو جاؤ حسین ابن علی نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا سعیدہ زینب فرماتی میں خیمے کی ہور سے دیکھ رہی ہوں میرا بھائی اسی طرح لڑ رہا ہے جیسے شیرِ خدا لڑا کرتے تھے حسین اسی طرح لڑ رہا ہے جیسے ہمارے بابے مرتضاء لڑا کرتے تھے حسین ابن علی نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا سبھی نے یک بار حملہ کیا حسین ابن علی پہ تیر برسائے جا رہے ہیں حسین ابن علی پہ نیزی اور بالے برس رہے ہیں برچیاں آ رہی ہیں حسین یہی کہتا جا رہا ہے مالک جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے جب آخری وقت آیا شمر قریب آیا فرمایا مجھے رب کے حضور سعیدہ شکر کرنے دے رب کے حضور سعیدہ شکر کرنے دے حسین ابن علی نے سر سجدے میں رکھا کربلا کی تبتی ہوئی زمین ہے حسین نے اکتر لاشوں کا خون ہے خون کا عوضو ہے حسین ابن علی کیا کہتے ہیں مالک مولا تیری ذات پاک ہے تو ہی بلند ہے حسین کے اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا حسین ابن علی کا خانوادہ رب کی بارگاہ میں قربان ہے حسین کا سر سجدے میں ہے ایک لمحے کے لیے وہ منظر سامنے لائیں کہ کربلا کا تبتا ہوا سہرا ہے پینے کے لیے زاری طور پر پانی نہیں کیونکہ حسین نے مانگا ہی نہیں حسین نے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا آج تو مسجدوں میں کارپیٹ بھی موجود ہیں آج مسجدوں میں ایسی بھی موجود ہیں آج مسجدوں میں پنکھے بھی موجود ہیں آج مسجدوں میں ہیٹر اور گیزر بھی موجود ہیں لیکن پھر مسجد خالی ہیں پھر حسین سے محبت کا دعویٰ کیا ہے حسین نے کربلا کی زمین پر سجدہ کر کے بتا دیا کہ حسین وہ ہے مسجد نبی ہو تو تب بھی سجدہ کرتا ہے حرمِ کعبہ ہو تو تب بھی سجدہ کرتا ہے حتیمِ کعبہ ہو تو پھر بھی سجدہ کرتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو کربلا کی زمین پر بھی حسین سجدہ کرتا ہے وہ حسین ابن علی شمر پشت پر سوار ہوا حسین نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اِنَّا اِنِ اللَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُن سیدہ زینب خیموں کی اور سے دیکھ رہی ہیں آنکھوں میں آنسو ہے لیکن واہ ویلا نہیں ہے آنکھوں میں آنسو ہے کہا آج علی کا لال دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گیا حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے وہاں خوشی کے نگارے بج رہے ہیں وہاں خوشی ہے کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے یہاں ان پر ایسی شام ڈلی ہے ایسی شام ڈلی ہے جو شام غریبہ برپا ہو گئی ہے وہ شام ہے علی کے خانوادے پر سیدہ زینب نے جیسے سورج غروب ہوا اپنے بابا مرتضی کی دستار سر پہ باندھی سیدہ زینب نے دستار باندھی اور ہاتھ میں ظلفکارِ حیدری پکڑی اور ان کٹی ہوئی لاشوں پر اور کٹے ہوئے سروں پر سیدہ زینب نے پہرا دیا کیونکہ یہ علی کی بیٹی ہے سیدہ زینب نے پہرا دیا جب سورج ڈل گیا کوئی شاہ سوار آ رہا تھا سیدہ زینب نے کہا وہ آنے والے رک جا ان لاشوں کے قریب نہ آ وہ آنے والے رک جا ان کٹے ہوئے سروں کے قریب نہ آ ان کی بے حرمتی نہ کر آنے والے رک جا ہمارا سینہ تار تار ہو گیا آنے والے رک جا اس بہن کا کیا حال ہوگا جنہیں حسین جیسا لال بھی دے دیا ہے اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے انہوں محمد جیسے لال بھی دے دیا اس بھپی کا کیا حال ہوگا جس نے علی اکبر اولی اسکر جیسا لال دے دیا اے آنے والے رک جا وہ آنے والا مسلسل آگے آ رہا ہے وہ اور قریب آ رہا ہے وہ اور قریب آ رہا ہے سیدہ کے جو گریدار لہجہ تھا اس لہجے میں لچک پیدا ہو گئی وہ جو گریدار لہجہ تھا اس میں سسکیاں شروع ہو گئی آنسو شروع ہو گئے وہ فرمایا آنے والے رک جا جب وہ قریب آیا سیدہ تڑب اٹھی فرمایا بٹیا میں کوئی اور نہیں میں نجفِ اشرف سے تیرا باب علی المرتضی آیا ہو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں میری بیٹی تُو نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے میں فقط یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میرا پتر اگر کربلا میں شہید ہو گیا ہے تو میری بیٹی کٹے ہوئے لاشوں پر پیرا کیسے دیتی ہے بیٹی مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے صحابہ فرماتے حضرت عم سلمہ مدینہ پاک میں سوئی ہوئی تھی خواب میں زور کے بعد کا وقت ہے اثر کے قریب کا خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا کیا دیکھا کہ سرکار پہ کہ وجود مبارک پہ سفر کے اثرات موجود ہیں سرکار کی داڑی مبارک پہ سفر کے اثرات موجود ہیں دور سے سفر کر کے آئے سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں حضرت عم سلمہ کہتی رسول اللہ کی بیوی قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں وہ کہتی میں نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا کہ محبوبہ خیریت ہے آپ کے چہرے پر سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے فرمایا میں مبتل حسین سے آ رہا ہوں آج اگر حسین نے کنبہ کو ہایا ہے تو میں مدینہ والا دیکھ کے آ رہا ہوں میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں آج میں حسین سے میں بھی راضی ہوں میرا رب بھی حسین ابن علی سے راضی ہے سعیدہ عم سلمہ فرماتی میں اٹھی اور میں دوڑ کے گئی علماری کی طرف وہ مٹی جو رسول اللہ نے مجھے دی تھی اور فرمایا تھا عم سلمہ اسے اپنے قریب رکھ لو جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو پھر خیال کرنا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے فرماتی میں نے مٹی دیکھی تو مٹی خون میں بدل چکی تھی میں نے مدینہ والوں کو کہا مدینہ والوں اور رسول اللہ کے صحابہ اور اہلِ بیعت کے افراد آج تجھے یہ بات غم کی سناتی ہوں حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے مدینہ میں عجیب سما تھا مدینہ والے عجیب آہ و بقا میں تھے رسول اللہ کے روزے پہ جا کے ارض کرتے ہیں آقا اب اب آپ کا چیرہ کس میں دیکھیں گے آپ کے قدمین کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو حسین کے قدم دیکھتے تھے آج حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے یہ حسین ابن علی کا خانوادہ ہے حسین ابن علی نے کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے گردن دے دی ہے جکائی نہیں ہے باطل کے سامنے میں نے سر دے دیا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ قیامت تک یہ حجت قائم کرتا جا رہا ہوں کہ ووٹ دینے سے پہلے دیکھ لینا کردار جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ یزید کا رکھنے والا ہے یا حسین ابن علی کا رکھنے والا ہے اور میں نے بیعت نہیں کی بیعت کرتا ضرور کرتا اس ہاتھ پر جس کا ہاتھ ابو بکر صدیق جیسا ہوتا جس کا ہاتھ فروکِ آزم جیسا ہوتا عثمانِ غنی جیسا ہوتا مولا علی جیسا ہوتا یا بھائی حسن جیسا ہوتا وہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے بڑی پیاری بات کسی شاعر نے کہی اس نے کہا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ارے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمہ کا نگے بان بھی حسین ابن علی ہے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال برگاہ کسے نوایا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں سبر دا سیرا رسول نبیان دا فخر کر دا حسین میرا حسین میرا اور لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی ٹہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو بچ گیا گھر نٹ گیا شبیر کا وما توفیقی موسیقی 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 موسیقی